مرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے ورڈ میپ کے حوالے سے ورڈ میپ کا بہت کردار ہے خاص طور پر کرنٹ ایفیرٹس پر کو کور کرنے میں یا انٹرنیشنل ایفیرٹس کو کور کرنے میں سی ایس ایس کے جس پارنس ہیں یا پی ایم ایس یا پی سی ایس ان کیلئے میرا لیکچر ہے بہت امپارنٹ ہے کیونکہ آئی آر کو جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم کرنٹ ایفیرٹس کو جب ہم کور کرتے ہیں تو ورڈ میپ کے سوا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم ورڈ میپ کو پڑھیں گے کہ اوشنس کہاں ہیں ماؤنٹنز کہاں ہیں یا یہ دنیا میں کانٹیننٹس کہاں ہیں دنیا میں کانٹریز کہاں پر ہیں تو جلدی میں ہم کور کر سکتے ہیں دنیا کے بہت سارے ایشیوز کو بھی اور جتنی بھی ٹاپکس ہیں وہ جلدی میں کور ہو جاتے ہیں آئیے آج ہم بسکس کریں گے ورڈ میپ کے حوالے سے لیٹس سپوز کہ یہ ہمارے پاس ہے یہاں ورڈ میپ یہ ہمارے پاس ہے ورڈ میپ اس ورڈ میپ کو اس کے اندر ہم نے کچھ بنائے امیجنری لائنز وہ ویزیبل نہیں ہیں but we can only imagine کچھ لائن ورٹیکل ہیں we call them the longitudes کچھ لائن جو ہیں وہ horizontal ہیں یعنی کہ east to west ان کو ہم کرتے ہیں latitudes آج صرف ہم پڑھیں گے یہاں اس لیکچر کے اندر regarding the latitudes longitudes جو ہے north اور south پر ہیں یہ ہم کسی اور لیکچر میں پر کور کریں گے بلکل دنیا کو ایک ڈیوائیڈ کرتا ہے لائن بلکل اس کو ہم کہتے ہیں zero degree of latitude اور اس کے اوپر ہم نے نام دے دیا ہے اس کا equator یہ بلکل ہے zero degrees کو ہم بولتے ہیں zero degree ہے یہاں پر یہ ڈیبران فرم east to west اور اس لائن نے دنیا کو ڈیوائیڈ کیا ہے دو پارٹس نے ایک جو north میں اس کو ہم کہتے ہیں northern hemisphere جو south میں اس کو ہم کہتے ہیں southern hemisphere ہمارے پاس ایک اور لائن بھی ہے بلکل اس کے north میں 23.5 degree north of equator ایک اور بھی لائن ہمارے پاس لائن ہے یہاں پا اس کو ہم کہتے ہیں یہ 66.5 degree یہ بھی north of equator ہے اس کو ہم کہتے ہیں 23.5 پر ہے جو tropic of cancer اور اس کو جو 36.5 پر اس کو ہم بولتے ہیں architect circle similarly میرے پاس دو ایسے لائن south میں بھی ہے south of equator ایک یہاں پر لائن ہے اس کو یہ سیم ڈگری پر ہے 23.5 ڈگری یہ south of equator ہے تو یہاں پر ہم ایسے لکھیں گے اور بلکل ایک میرے پاس ایک اور بھی لائن ہے 66.5 ڈگری south of equator اب یہ zero ڈگری آف latitude اس کو اوپر ہمیں نام دے دیا equator اور دو ہمارے پاس famous یہ دنوں لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں 23.5 ہم کہتے ہیں tropic of cancer اور یہ ہمارے پاس ہے architect circle similarly جو south of equator ہے 23.5 پر اس کو ہم کہتے ہیں tropic of capricorn اور یہ لائن south میں اس کو ہم کہتے ہیں interarchitect circle یہ ہم نے divide کیا ہے ماحول کو جاننے کے لئے regarding the temperature جو ایریا ہے from equator to the tropic of cancer or tropic of capricorn کس ایریا کو ہم بولتے ہیں tropical zones اور جو بلکل tropics سے لے کر یا arctic circle اس کو ہم بولتے ہیں temperate zones یا sub tropical zones جو بلکل tropic of جو یہاں پر arctic circle سے لے کر بلکل نارت پول تک اور ہمارے پاس یہاں پر entire circle یہاں سے لے کر بلکل south pole تک اس ایریا کو ہم بولتے ہیں arctic zones کیونکہ وہ ہم پر بہت سارے بہت ساری ہم پر برباری ہوتی ہے ان کے علاوہ ہم اب بھی پڑھیں گے کہ بھائی جنہ میں continents کہاں پر ہیں اور oceans کہاں پر ہیں exactly ہمارے پاس یہاں ہے african continents اور ہمارے پاس یہاں پر ہے یورپ یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے اور انڈیا یہاں پر ہے اور یہ کچھ چینہ وغیر اور ہمارے پاس یہاں یہاں ملیشیا اور یہ ہے انڈونیشیا سنگاپر بھی یہاں پر ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر ہے آسٹریلیا اور یہاں پر ہے نیوزلینڈ ہمارے پاس ہے اور یہاں پر ہے جاپان اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ہم بنائیں گے بھی ساؤتھ امریکہ یہ نارتھ امریکہ اور یہ ہمارے پاس گرین لینڈ اور یہ ہے وہاں پر برطن یہاں پر آرلینڈ ہے اب یہ ہمارے پاس صرف بن گئے کانٹیننٹ اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ بھئی ایشیا کہاں پر ہے یہاں پر یورپ کہاں رہے جو دنیا کے اندر سات کانٹیننٹ سے ہم کو ہم پڑھیں گے لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ یہاں کچھ ماؤنٹینز ہیں یہ ماؤنٹینز ہاں کارڈ یورل ماؤنٹینز یورل ماؤنٹینز ہیں یہ دیکھ ڈیوائیڈ یورپ انٹو ٹو پارٹس یورل ماؤنٹینز ہے بلکل یہ ایسٹ کا علاقہ ہے رشیہ کا ہے یہ پورا علاقہ تو بلکل نارتھ میں رشیہ ہے یعنی کہ اس کے ساؤتھ میں کچھ اور بھی دنیا میں کنٹریز ہیں یہ پورا ہے اسیہ نمبر ایک پورا ہے ڈیوائیڈ کانٹیننٹ ایشیا اور نمبر ٹو پر ہے دنیا میں آفریقہ اور نمبر ٹری پر ہے یہاں پر نارتھ امریکہ نمبر فور میں ساؤتھ امریکہ اور نمبر فائی میں ہمارے پاس یہاں پر ہے کانٹیننٹ انٹارکٹی کا یہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں بیکار of quite low temperature اور نمبر 6 میں ہے یورپ اور نمبر 7 میں ہے آسٹریلیا اس کو ہم کہتے ہیں اوشنیا کانٹیننٹ بھی یہاں بہت سارے اور بھی سمار سمار کانٹریز ہیں وہ آئیلینڈز ہیں لیکن یہ بڑا ملک یہاں پر آسٹریلیا ہے تو اس کے جو پورے جام پر کانٹیننٹس کو اوپر ہم نام دے دیا آسٹریلیا اور اوشنیا کانٹیننٹ ابھی ہاں ہمارے پاس یہ ساتھ ہم نے بنائے کانٹیننٹس جو دنہ میں لینڈ ہے وہ ہے کل ملاقہ 29% ابھی جو یہ ہمارے پاس کانٹیننٹ ہے یہ ایسیا آفریقہ یہ نارس امریکہ ساؤتھ امریکہ یورپ اور یہ انٹاکرٹی کا یہ آسٹریلیا these all کانٹیننٹس we combinely call them the land part of the whole globe or the earth اور یہ 29% دنہ میں cover کرتے ہیں پورے ارث کو اس کے لئے 71% دنہ میں پانی ہے water is 71% ابھی دنہ میں اوشنز کہاں پر ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ہی پانی ہے اور یہ ہمارے پاس ہی پانی ہے جہاں پر لینڈ نہیں ہے وہ سارا علاقہ ہمارا پانی ہے آئیے دیکھتے ہیں دنہ کے اندر ہیں پانچ اوشنز لاغیس اوشنز پیسٹویک اس کے علاوہ سربرد میں ہمارے پاس ہے اٹلانٹک اوشن انڈل اوشن انٹرکٹک اوشن اور دنہ میں ایسے دو اوشنز ہیں جو نارت پور سے لے کر ساؤت پور تک وہ continue ہیں تو ان کو ہم نے دو نام دے دی ہیں نارت اور ساؤت حالانکہ اوشن وہ ایک ہی ہے یہاں ہمارے پاس ہے نارت پیسٹویک اور یہ ہمارے پاس ہے ساؤت پیسٹویک یہ نارت امریکہ ہے یہ ساؤت امریکہ ہے ان دونوں کے جو ویسٹ میں یہاں پر پانی اس کو ہم کرتے ہیں پیسٹویک اوشن لیکن یہ علاقہ اس کا کچھ نارت میں ہم نے کہا دیا نارت پیسٹویک اور یہ ساؤت میں اس کو ہم کرتے ہیں ساؤت پیسٹویک اور یہ بھی یہاں پر یہ ہمارے پاس بھی جو ہیں وہ نارت پیسٹویک ہے اور ہمارے پاس یہاں پر ہے یہ ساؤت پیسٹویک اب یار سوچیں گے بھائی پیسٹویک دنہ میں یہاں پر بھی ہے ورلڈ میپ کے اندر یہاں پر بھی ہے کہ دو پیسل کہیں گیا پیسل کوشن یہ ایک ہی ہے حالانکہ اگر اس کو ہم گلوب میں دیکھیں گے یہ جا کر پیچھے یہ جوائن کرتا ہے خود کو تو وہاں پر ایک ہی بڑھنیت آئے پیسل کوشن اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اٹلانٹ کوشن یہ ہمارے پاس یورپ ہے اور یہ آفریقہ یہ نارتھ امریکہ یہ ساؤتھ امریکہ اب یہ بیچ میں یہ جو ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹلانٹ کوشن یہ یہاں سے لے کر نارتھ پول سے لے کر ساؤتھ پول تک یہ پانی ہے تو یہاں بھی ہم نے اس کے دو نام دے دی ہیں اس کو ہم نے کہہ دیا نارتھ اٹلانٹک اور اس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ اٹلانٹک اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انڈین اوشن انڈین اوشن یہ ایشیا ہے اس کے بلکل ساؤتھ میں انڈین اوشن ہے یہ آسٹریلیا کے بلکل انڈین اوشن ویسٹ میں ہے اور یہ آفریقہ کے بلکل ایسٹ میں ہے اس کو مقردتے ہیں انڈین اوشن اور نمبر فور امریکس اوشن ہے اس کو مقردتے ہیں انٹارکٹک اوشن جو کہ نیر آف انٹارکٹی کا اور اس کے علاقہ ہمارے پاس ہے آرکٹک دا ورڈ سمالیسٹ اوشن وہ بالکل یہ نارت پول میں ہے ان کے یورپ اور ایشیا اور نارت امریکہ ان کے بالکل جو ہے نارت میں یہاں ہمارے پاس ایک اوشن اس کا نامہ کامل ہے آرکٹک اوشن ابھی دوبارہ میں کروں گا ریپیڈ یہاں پر یہ ایشیا ہے یہ آفریقہ نارت امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹی کا یورپ اور آسٹریلیا دنوں میں پانچ اوشن سے یہ پیسے کو کچھ آدھا یہاں پرے کچھ آدھا یہاں پرے لیکن گلو میں پیسے تکر یہ ایک بن جاتا ہے یہ امریکہ نارت اور ساؤتھ اس کے ویسٹ میں پیسے اوشن ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے یہ ایشیا اور آسٹریلیا ان دونوں کے ایسٹ میں پیسے اوشن اس کے علاوہ ایٹلانٹک اوشن جو دنے کا سیکنڈ نمبر لارجس اوشن ہے یہ نارت ساؤتھ امریکہ کے بلکل ایسٹ میں ہے اور آفریقہ اور یورپ کے بلکل یہ ویسٹ میں ہے ہمارے پاس نمبر ثری پر اوشن ہے انڈین اوشن دیرز ساؤتھ اف ایشیا اور ایسٹھ اف آفریقہ اور ویسٹھ اف آسٹریلیا ہمارے پاس نمبر فائی پر ہے ساؤتھ نمبر فور پر اوشن ہے بلکل یہ جو ہے بلکل یہ نارت پول میں ہے یعنی کہ ایشیا اور یورپ اور امریکہ نارت کے بلکل یہ نارت میں ہے آج ہم نے صرف یہ ڈسکس کر دی ہیں کہ دنہ میں لیند کام پر ہے دنہ میں پانی کام پر ہے اور انشاءاللہ آج یہ دوبارہ جب ہم ایک لیچر دیں گے وہاں پر آپ کو ہم دنہ کے بہت سارے کنٹریز کے بارے میں بتائیں گے کہ ایشیا میں کتنی کنٹریز ہیں اور یورپ میں کتنی کنٹریز ہیں نارت امریکہ میں ساؤتھ امریکہ میں آفریقہ میں اور آسٹیلہ میں اور جب ہم پڑھیں گے کرنٹ افیٹس کو یعنی کہ آئیئر کا جب ہم پڑھیں گے یہاں پر تو ورلڈ میپ کا ہم سارا لازم ہی دیں گے کشنی رشو کام پر ہے پلسین کام پر ہے سیرا کام پر ہے اسٹیٹ آف ہارمس کام پر ہے اور پریشن گلف کام پر ہے ریڈس کی کام پر ہے مٹننس کی کام پر ہے جنہیں کہ سارے ہم سی پڑھیں گے اور یہ جو ہمارے پاس ورلڈ میپے یہ انشاءاللہ آپ کا جو کرنٹ افیٹس ہے